انفرمیٹیو اور ایکسائٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں دوستو آمی لیاقت ہمیشہ اپنے چچھو ریپن کی وجہ سے خبروں کے زینت میں رہتے ہیں آمی لیاقت کئی مدوائے سے بیانہ دے چکے ہیں جن کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اب انہوں نے بولی ووڈ اداکر عرفان خان کے انتقال کے حوالے سے بھی ایک ایسا مزاق کیا ہے جس کے بعد انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے آمی لیاقت نے اپنے ٹی وی شو میں پاکستان کے نام اور ادا کا عدنان صدیقی کو مدو کیا شو کے دوران ایک موقع پر آمی لیاقت نے عدنان صدیقی سے کہا کہ وہ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جس کے بعد ان کے سوال سے عدنان صدیقی خاصے غیر مطمئن بھی نظر آئے آمی لیاقت کا اس دوران کہنا تھا کہ آپ کی وجہ سے دو انسان بچ گئے ایک رانی مخیجی اور دوسرے پیباشا باسو اس لیے کیونکہ آپ نے فلم موم میں کام کیا تو سری دیوی کا انتقال ہو گیا پھر آپ نے عرفان خان کے ساتھ کام کیا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے آمی لیاقت کا کہنا تھا کہ آپ کو مدانی ٹو میں کام کرنے کی آفر ہوئی لیکن آپ نے انکار کر دیا اور جسم ٹو میں بھی آپ نے آفر ہونے کے باوجود اس میں کام کرنے سے منع کر دیا ان دونوں اداکاروں کی زندگی آپ کی بدولت ہے مزید انہوں نے کہا کہ باہر آپ جس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تاہم عدنان صدیقی کا اس پر کہنا تھا کہ انہیں سری دیوی اور عرفان خان کے انتقال کا بے حد افسوس ہے ساتھی انہوں نے آمی لیاقت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ بات آپ کے لئے مزاق ہوگی البتہ وہ ایسا نہیں سوچتے اور عرفان خان اور سری دیوی دونوں ہی ان کے بہت قریبی دوست تھے اس پروگرام کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی جبکہ شائقین نے آمی لیاقت کو ان کے اس متنازے بیان کے باعث شدید تنقید کا نشانہ بنایا حسن چودری نامی صارف نے لکھا کہ ان سب افراد کو شرم آنی چاہیے جو بار بار آمی لیاقت آمی لیاقت جیسے شخص کو اپنے شو میں میزوانی کی ایسی ایسے کام دیتے ہیں کچھ نے کہا آمی لیاقت ذینی مریض ہیں ایک نے کہا آج تک ایسا کوئی سمجھدار شخص نہیں ملا جو آمی لیاقت کو پسند کرتا ہو آخر آمی لیاقت جیسے لوگوں کو ٹی وی پہ آنے کی اجازت دے ہی کیوں جاتی ہے پیمرا سے آمی لیاقت کے خلاف ایکشن لینے کی اپیل بھی کرتے ہیں دوسری جانب ادنا صدیقی نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں آمی لیاقت کے شو کا حصہ بننے پر افسوس ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ جاری ایک بیان میں ادنا صدیقی نے لکھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میں کیسا محسوس کر رہا ہوں لیکن میں اپنے دل کی بات ضرور بتاؤں گا گزشتہ روز مجھے لائیو چیٹ شو جیو پاکستان میں مدو کیا گیا جہاں بدقسمتی سے ایک نامناسب واقعہ پیش آیا انہوں نے مزید کہا کہ شو کے میزمان آمی لیاقت نے ایک نیائیتی احساس معاملے پر مزاق کیا وہ دونوں عرفان اور سری دیوی میرے دل کے بے حد قریب ہیں بلکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ مزاق نیائیتی غلط تھا ادنا صدیقی کے مطابق اس دنیا سے گزر جانے والوں کے حوالے سے مزاق کنا نیائیتی مناسب ہے اس بیان سے صرف وہ اور میں ہی نہیں بلکہ ہمارا ملک غلط انداز میں پیش ہوا ادنا صدیقی نے مزید کہا میں سری دیوی اور عرفان کان کے گھر والوں اور ان کے مداؤں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اگر آپ ویڈیو میں مجھے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ان کے اس بات سے کتنا غیر مطمئن تھا مجھے افسوس ہے کہ میں اس شو پر گیا لیکن میں نے سبق سیکھا ہے اور میں خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کے باتیں بیداش نہیں کروں گا بیان کے آخر میں ادنا صدیقی نے کہا وہ امید کر رہے تھے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے نہ آئے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا دوستو ادنا صدیقی اور عرفان کان نے دوہزہ ساتھ کی ہالی وڈ فلم ایم آئی ٹی آرڈ میں اکٹھے کام کیا تھا اس فلم میں دونوں کی اداکاری کو خوب سر آ گیا تھا جبکہ سری دیوی کے ساتھ ادنا صدیقی نے دوہزہ سترہ کی فلم موم میں کام کیا فلم میں ادنا صدیقی سری دیوی کے شوہر بنے تھے اس فلم میں سجل علی نے بھی ایم کے دار ادا کیا تھا دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شئر کریں